السلام علیکم آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے سورہ قدر کے معنی اس کی تفسیر اس کا ترجمہ القدر کا معدہ قاف دال اور راہ ہے قدر کے ایک معنی ہے تقدیر اور لیلت القدر کے اعتبار سے اگر اس معنی کو سمجھا جائے تو اس کا معنی ہے وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لئے فرشتوں کے ثبوت کر دیتے ہیں جیسے سورہ دخان کی آیت نمبر پانچ میں اس کا ذکر آیا ہے اس رات میں تمام پر حکمت امور کے فیصلے جاری کر دیا جاتے ہیں اس کا دوسرا معنی ہے قدر و قیمت والا اب اگر اس معنی کو ہم لیلت القدر کے اعتبار سے دیکھیں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ رات عظمت و شرف والی رات ہے جیسا کہ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شبی قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تو بے شک ہم نے اسی قدرت کی رات میں اتارا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں قرآن کی قدر و قیمت کا احساس دلا رہے ہیں کہ کتنی بابرکت اور شرف والی رات ہے یہ جو اس رات قرآن کا نزول ہوا سورہ بکرہ میں بھی اس کی دلیل موجود ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور سورہ دخان کے آیت نمبر پانچ میں بھی آیا ہے ہم نے اس سے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے اس رات میں قرآن نازل کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس رات پورا قرآن وحی کی صورت میں فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا تھا اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتن فوقتن تیس سال کے دوران میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے اس کی آیات اور سورتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے رہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتداء اس رات سے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا اور یہی رات تھی جس میں سورہ الگ کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں اس آیت میں ایک اور بات کی طرف پیشہ رکھ کیا گیا ہے کہ قرآن نے انہا انزلنا بے شک ہم نے اسے اتارا یعنی یہ کتاب انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں کے پاس قرآن کی دعوت لے کر گئے تب وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب خود لکھی ہے سو اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ کتاب انسان نے نہیں بنائی یہ کتاب یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے تاکہ اسے بنینو انسان کی اصلاح ہو سکے تاکہ اس کتاب کو پڑھ کر انسان اپنی زندگی کا مقصد جان سکے قرآن کو اللہ نے ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہم اس بات سے علیت القدر کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس رات انسان پر موجزہ بھیجا گیا قیامت تک رہنے والا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جن کو کچھ نشانیاں یعنی موجزات نہ دیے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لائے گیا اور مجھے جو بڑا موجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے اور اللہ نے اسے میری طرف پھیجا ہے پس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے اب دوسری آیت ہے اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے آپ اس آیت کے انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ لیلت القدر کی اہمیت کیا ہے جیسے آپ اور آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہو اور آپ کا دوست کہے کہ کبھی تحجد کی نماز پڑی ہے اور آپ کہیں کہ نہیں آنکھ نہیں کھلواتی اور پھر وہ آپ سے کہے کہ آئے ہائے تم تو اتنی بڑی نیکی مس کر رہے ہو تم تو اتنی بڑی نیکی مس کر رہے ہو اور آپ کہیں کہ یہ کونسا فرض ہے اور پھر آپ کا دوست کہے کہ تم کیا جانو اس کی لذت کیا ہے تحجد تو کیا ہی بات ہے پڑھ کر کلیجے کو تھن پڑ جاتی ہے تحجد کی تو کیا ہی بات ہے پڑھ کر کلیجے کو تھن پڑ جاتی ہے ایسے ہی قرآن ہمیں شبی قدر کی فضیلت سمجھا رہا ہے کہ اس کی تو اتنی برکتیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس رات میں مقدر کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس رات آپ کی دعویوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں جیسے ہمیں بدتیں یہ کہہ کر فالو کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہی تو کہہ رہے ہیں اسے بڑھ کر ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے سوہب نے رمضان کی آخری دس راتوں میں اٹھ کر خوب عبادت کرنی ہے جتنے ہو سکی نوافل پڑھیں قرآن پڑھیں مسلوم دعائیں پڑھیں ذکر و اذکار کریں اس کی لذت کو چکھیں اس کی برکتوں کو محسوس کریں پھر اگلی آیت میں ہے شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ بہتری اور فضیلت کس حتبار سے ہے اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے اس ایک رات میں اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی خیر تو پھر اگر آپ اپنی خالی چھولیاں لے کر اس رات میں اپنے رب کو منانے بیٹھیں گے تو آپ کا رب کیسے نہیں آپ کی سنے گا اس رات آپ اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے اگر گڑ گڑائیں گے تو آپ کا رب آپ کی دعاوں کو کیسے ادھورہ چھوڑ دے گا رات کی عبادت کی ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے اور پھر اوپر سے اگر آپ کو رمضان کے آخری عشتے میں سلیلت القدر بھی نصیب ہو گئی تو سوچیں آپ تو غنی ہو جائیں گے آپ تو مقدر کے دھنی ہو جائیں گے آپ کی تو لائف ہی بن جائے گی اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا اور اسی طرح اگر اللہ نے یہ رات اپنی بے بہا نعمتوں اور برکتوں کے لیے مخصوص کی ہے تو اس کے پیچھے اس کی بہت زیادہ حکمت ہے پھر اگلی آیت میں ہے اس میں فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر عمر کے لیے جیسے ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ اس بات میں یہ فیصلے کیا جاتے ہیں کہ اس سال میں جتنے اہم کام کائنات کے حوالے ہونے والے ہوتے ہیں یا جن و انس کی بھلائی یا شرق کے جو فیصلے کیا جاتے ہیں انہیں لاغو کرنے کے لیے فرشتوں کو ان کی ڈیوٹی سونپ دی جاتی ہیں اور یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان تمام معاملات میں جو زمین پر قائم کرنے ہوتے ہیں اللہ کی اجازت لے کر اترتے ہیں اب آپ سوچیں زمین پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ہماری بھلائی لے کر ہمارے مقدر کے فائنل فیصلے لے کر آپ سے ملنے آرہے ہوتے ہیں سبحان اللہ آپ بس تصور کریں کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن لاتے تھے اور ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے آپ کو پتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں اور یہ تمام انبیاء علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر اترتے رہے ہیں یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں بتا رہے ہیں اس لئے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اس رات کو حل کا نہ لیں یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے اس لئے آپ بھی اس رات کی اہمیت کو سمجھیں آپ اس رات کے فضائل کو سمجھیں کہ اللہ کی نورانی مخلوق جس رات زمین پر اتاری جاتی ہے وہ بیتاب ہوتے ہیں ہم سے ملنے کے لئے کہ ہم اللہ کے بندوں سے ملیں تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ جب اللہ اپنی فرشتوں کو زمین پر اترنے کا حکم دے رہے ہیں تو وہ آپ کو عبادت کرتا ہوا پائیں وہ آپ کو قرآن پڑھتا ہوا پائیں وہ آپ کو اللہ کی اجاد کرتا ہوا پائیں اور یہ سب آپ کے نام اعمال میں ریکارڈ کر کے رب کی طرف واپس لوٹیں اب اگلی آیت میں ہے وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے شام سے لے کر صبح صادق وہ پوری رات خیر کی رات ہوتی ہے ہر شر اور فتنے سے پاک رات ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس رات میں برکتیں نازل ہوئیں کتنی بے بہا برکتیں آپ تک نازل ہوتی ہیں اس رات اللہ کا کلام زمین پر اترنا اور اس کلام کی روشنی سے دنیا کا روشن ہو جانا اللہ تعالیٰ کا اس رات کو ہزار مہینوں سے افضل قرار دینا پھر اس رات میں اللہ تعالیٰ سب سے پاک مخلوق یعنی فرشتوں کا اللہ کے حکم سے اترنا اور فرشتوں کے ساتھ فرشتوں میں سے سب سے بلند مرتبہ رکھنے والے حضرت کا بھی تشریف لانا اور پھر اس رات میں تقدیروں کے فیصلے ہونا کس کو کتنا رزق ملتا ہے کس کو کیسے اولاد ملتی ہے کس کو کون سی دعائیں قبول ہونی ہے کس کی زندگی بدل جانی ہے کس کے لیے بھلائی آنی ہے اور کس کے لیے شر آنا ہے سب کچھ اس رات میں تیہ ہو جاتا ہے پھر آپ کو کس نے روک رکھا ہے وہ دے دیا جاتا ہے یہ خیر کی رات ہے یہ پھلائی کی رات ہے یہ جھولیاں بھر دینے والی رات ہے یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جھوڑ دینے والی رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو جب نو راتیں باقی رہ جائیں یا پانچ راتیں باقی رہ جائیں کمری کیلنڈر کی تاک اور جفت راتوں کی گنتی دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ہوتی ہے مثلا آج ہمارے ہاں جو تاک رات ہے سعودی عرب میں ممکن ہے کہ وہ جفت رات ہو اس لئے لیلت القدر کو تلاش کرنے کا سب سے مختلف طریقہ یہ ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں جفت اور تاک دونوں میں تلاش کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو لیلت القدر پانہ نصیب فرمائے اور ہم سب کی مرادوں کو بہتری اور خیر کے ساتھ قبول فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے آمین